دوستو یا جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یا بھگوان کے بھروسے کی ایک ایسی کہانی ہے جسے سن کر کے آپ کی آنکھیں بھرائے گی اس لئے میرا نبیدن ہے کہ آپ اس کہانی کو پورا سننا اور ویڈیو کے انتھ تک ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں یدی من میں کہیں بھی بھگوان کے پرتی جراسہ بھی ابھی سواس ہے تو من میں آپ کے ایک دڑھ نصے پیدا ہو جائے گا اور بھگوان کے پرتی دڑھ وشواس پیدا ہو جائے گا کہ بھگوان ہر چھن ہر انسان کی کیسے مدد کرتا ہے دوستو ایک پورانی سی عمارت بنی ہوئی تھی اور اسی میں ایک بیت جی کا مکان تھا اس عمارت کے پچھلے حصے میں بیت جی رہتے تھے اور اگلے حصے میں انہوں نے اپنا دوا کھانا کھول رکھا تھا بیت جی کی جو پتنی تھی اس کی عادت تھی کہ جب بیت جی دکان کھولتے تو اس کے پہلے ہی وہ اس دن کے لیے جو بھی آوشک سامان ہوتا تھا اس کی ایک پرچی بنا کر کے بیت جی کے سامنے گدی پر رکھ دیتی تھی بیت جی جب بھی گدی پر بیٹھتے تو سب سے پہلے بھگوان کا نام لیتے پھر جو بیت کی پتنی تھی اس کی وہاں چٹھی کھولتے پتنی نے جو بھی باتیں لکھی ہوتی ان کے بھاؤ دیکھتے پھر اس کا حساب کتاب کرتے پھر بھگوان سے پرارتھنا کرتے کہ ہے بھگوان میں کیول تیرے ہی آدیش کے انسار تمہاری ہی بھگتی کو چھوڑ کر کے یہاں سیوہ کا کاری کر رہا اور اسی لیے آ کر کے میں اس گدی پر بیٹھا بیت جی کبھی اپنے موہ سے جو بھی ان کے پاس کوئی بکتی آتا روگی آتا اس سے کبھی بھی پھیس نہیں مانگتے تھے جو بھی پھیس انہیں دیتا تھا اسے وہ لے لیتے تھے جو نہیں دیتا تھا اس سے وہ نہیں لیتے تھے کن تو ایک بات بلکل تیئے تھی ان کے پاس اتنے پیسے ہو جاتے تھے پھر اس کے بعد وہ کسی بھی بکتی سے دوہ کے بھی پیسے نہیں لیتے تھے چاہے روگی کتنا بھی دھنوان کے انہوں ہو کتنا بھی مالا مال ہو یا کتنا بھی کنگال ہو ایک دن کی بات ہے کہ بیت جی نے جیسے ہی دوہ کھانا کھولا اور گدی پر بیٹھ کر کے بھگوان کا نام لیا اور پیسے کا حساب لگانے لگے وہ جو ان کی پتنی کو دوارا لکھی گئی چٹھی تھی اسے کھولا تو چٹھی کو ایک پلک دیکھتے ہی رہے ایک ٹک دیکھتے رہے گئے ایک بار تو ان کے من میں یا بشواس ہو گیا کہ کہیں ان کا من نہ بھٹک جائے انہیں اپنی آنکھوں پر بشواس نہیں ہو رہا تھا ان کے سامنے تارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے کن تو جلدی ہی انہوں نے اپنے اوپر نینتر پا لیا آٹے چاول دال آدھ کے بعد پتنی نے اس چٹھی پر لکھا تھا کہ بیٹی کا بیباہ نشط تاریخ کو ہے اور وہ تاریخ لکھی ہوئی تھی اس کے دہیج کا جو سامان تھا وہاں بھی لکھا ہوا تھا بھائی جی کچھ دیر تک تو سوچتے رہے پھر باقی جتنی بھی چیزیں اس چٹھی پر لکھی ہوئی تھی ان کی قیمت لکھنے کے بعد دہیج کا جو سامان تھا جہاں لکھا ہوا تھا اس کے سامنے لکھا کہ وہاں کام پرماتما کا ہے پرماتما جانے کیا کیسے ہوگا اس دن ایک دو روگی آئے تھے انہیں بیٹ جی دوائی دے رہے تھے اسی دوران ایک بڑی سی کار ان کے دروازے کے سامنے آ کر کے کھڑی ہوئی بیٹ جی نے کوئی خاص دھیان نہیں دیا اس طرح کیونکہ کئی ایسے لوگ بھی تھے جو ان کے پاس کار میں بیٹھ کر کے آتے رہتے تھے دونوں مریض دوائی لے کر کے جب وہ چلے گئے تو وہاں جو صاحب آئے تھے کار میں بیٹھ کر کے سوٹ بوٹ پہنے ہوئے وہاں اس کار سے باہر نکلے اور نمستے کر کے بیٹ جی کے سامنے بینچ پر بیٹھ کر بیٹ جی نے کہا کہ اگر آپ کو اپنے لیے دوائی لینی ہے تو ادھر اسٹول پر آ کر کے بیٹھ جاؤ تاکہ میں آپ کو صحیح طریقے سے پریچھن کر کے آپ کی ناڑی دیکھ لوں اور اگر کسی روگی کو دوائی لے کر کے جانا ہے تو بیماری کی استثیقہ جو بھی اس کا حال ہے وہاں آپ ہم سے کہہ سنائیے تو ہم اس کی دوائی دے دیں وہاں جو سوٹ بوٹ میں آدمی آئے ہوئے تھے صاحب آئے ہوئے تھے وہاں کہنے لگے کہ بھائی جی آپ نے مجھے پہچانا نہیں میرا نام دھنلال ہے لیکن آپ مجھے پہچان کئی سکتے ہیں کیونکہ آج سے قریب 17-18 سال بعد آپ کے دروازے پر میں آیا ہوں آپ کو جب میری پچھلی ملاقات ہوئی تھی اس کا محال آپ کو بتاتا پھر آپ کو وہاں ساری بات بھی یاد آ جائیں گی جب میں پہلی بار آپ کے یہاں آیا تھا تو میں خود نہیں آیا تھا بھگوان آپ کے پاس مجھے لے کر کے آیا تھا کیونکہ بھگوان نے مجھ پر کرپا کی تھی اور وہاں میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا اسی لئے وہاں آپ کے پاس مجھ کو لے کر کے آیا تھا ایک بار کی بات ہے کہ میں کار سے اپنے پوروجو کے گاؤں میں جا رہا تھا بلکل آپ کے دوا کھانے کے سامنے ہماری کار اس سمیں پنچر ہو گئی تھی ڈائیور کار کا پہیہ لے کر کے پنچر بنوانے کے لئے چلا گیا تھا آپ نے دیکھا کہ گرمی میں میں کار کے پاس کھڑا ہوا تھا تو آپ ہمارے پاس آئے اور دوا کھانے کی وہ رشارہ کیا اور کہا کہ ادھر آ کر کے جو یہاں کرسی پڑی ہے اس پر بیٹھ چاہیے اندھا کیا چاہے آنکھیں اور کرسی پر آ کر کے وہاں بیٹھ گیا ڈائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی تھی ایک چھوٹی سی بچی بھی یہاں آپ کی میج کے پاس کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ چلو نا بابا مجھے بھوک لگی ہے آپ اسے کہہ رہے تھے کہ بیٹی تھوڑا سا دھیرج رکھو دھائرے رکھو تھوڑی دیر باگ چلتے ہیں میاں سوچ کر کہ اتنی دیر سے آپ کے پاس بیٹھا تھا اور میرے ہی کارن آپ کھانا کھانے نہیں جا رہے تھے مجھے کوئی دوائی خرید لینی چاہیے تاکہ آپ میرے بیٹھنے کا بھار محسوس نہ کریں میں نے کہا کہ بیٹ جی میں پچھلے پانچھا سال سے انگلینڈ میں رہ کر کے اپنا بیع پار کر رہا ہوں انگلینڈ جانے سے پہلے میری سادھی ہو گئی تھی لیکن اب تک بچے کے شک سے میں پوری طرح سے بن چیت ہوں یہاں بھی علاج کرایا اور وہاں انگلینڈ میں بھی نہ جانے میں نے کتنا علاج کرایا لیکن ہر جگہ مجھے نراسہ ہی ہاتھ میں لگی پتہ نہیں میری قسمت میں کیا لکھا ہے سائد بھگوان مجھے بچے نہیں دینا چاہتا ہے سائد بھگوان مجھے نراسی کرنا چاہتا ہے اس سمجھے آپ نے کہا تھا کہ میرے بھائی بھگوان سے نراس نہ ہو یاد رکھو کہ اس کے کوش میں کسی چیز کی کبھی بھی کوئی کمی نہیں رہتی ہے اولاد دھن عجت سکھ شمپتی سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے یا کسی بید یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی کسی دوہ میں اتنی چھمتا ہوتی ہے کہ وہاں کام کر سکے جو کچھ بھی ہونا ہوتا ہے وہ سب بھگوان کے کرپا سے اور ان کے آدھے سے ہی ہوتا ہے یاد بھگوان کو کتر کا شک دینا ہے تو اسی کو دینا ہے مجھے یاد ہے کہ آپ باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ میں دوہ کی جو پڑیا تھی وہاں بھی بناتے جا رہے تھے سبھی دوہ آپ نے دو بھاگوں میں بانٹ کر کے الگ الگ لفاپوں میں ڈال دیا تھا اور پھر مجھ سے پوچھ کر کے آپ نے ایک لفاپے پر میرا اور دوسرے لفاپے پر میری پتنی کا نام لکھ کر کے دوہ کو کس طرح سے اپیوگ میں لانا ہے یا سب کچھ اس پر لکھ دیا تھا میں نے تب سے بے دلی سے وہاں دوائی لے لی کیونکہ میں صرف کچھ پیسے آپ کو دینا چاہتا تھا کیونکہ آپ میرے بیٹھنے کا بھار نہ محسوس کر سکیں لیکن جب دوائے لینے کے بعد میں نے پیسے پوچھے تو آپ نے کہا تھا کی بس ٹھیک ہے میں نے جوڑ ڈالا تو آپ نے کہا کی آج کا کھاتا بند ہو گیا ہے میں نے کہا کی مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی بھائی جی اسی دوران وہاں پر ایک آؤر آدمی آیا اس نے ہماری باتوں کو سن کر کے کہا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے جو بھی گھڑے لو کھرچ کے لیے جتنی پیسوں کی اوشکتہ بید جو کی تھی وہاں سب بید جی کو مل چکی ہے انہوں نے بھگوان سے جو بھی مانگا تھا وہاں بھگوان نے انہیں دے دیا ہے اور آدھک پیسے بید جی لے نہیں سکتے کیونکہ جرورت سے آدھک پیسے یہ کبھی نہیں لیتے یہاں سن کر کے میں کچھ حیران ہوا اور کچھ دل میں لجت ہو کر کے میرے بیچار کتنے نمکوٹ کے تھے اور یہ سرل ہردے کا بید کتنا مہان ہے میں نے جب گھر جا کر کے پتنی کو وہاں دوائی دکھائی اور ساری بات بتائی تو اس کے موں سے نکلا کہ وہ انسان نہیں کوئی دیوتا ہے اور اس کی دی ہوئی دوائی ہمارے من میں جو ہماری اچھا ہے وہاں پوری کرنے کے کارن اس کی دوائی ہو سکتی ہے اور مجھے پوری طرح سے بشواس ہے کہ اس بھگوان کے ہاتھ ہو دی ہوئی دوائی میری جو بھی منو کامنا ہے وہاں پوری کرے گی آج میرے گھر میں دو پھول کھلے ہوئی ہیں ہم دونوں پتی پتنی ہر سمجھ آپ کے لئے پرارتھنا کرتے رہتے ہیں اتنے سال تک کاروبار میں پھرشپ نہیں ہونے کے کارن میں سویما کر کے آپ سے نہیں مل سکا اس لئے میں خود آج سمجھ نکال کر کے دنباد کے دو سبد کہنے کے لئے آپ کے پاس آیا ہوں اتنے سالوں کے بعد آج میں بھارت کو لوٹا ہوں اور کار کیول میں نے یہی روکی ہے بیچ میں میں کہیں رکا نہیں ہوں بیٹ جی ہمارا سارا پریوار انگلینڈ میں اب پوری طرح سے نوستت ہو چکا ہے ہمارا سارا بیجنس وہی پر ہے کیول میری ایک بہن اپنی بیٹی کے ساتھ اس سمجھ بھارت میں رہتی ہے ہماری بھانجی کی سادی اس مہینے کی اکیس تاریخ کو ہونی ہے نہ جانے کیوں جب جب میں اپنی بھانجی کے بیاہ کے لئے کوئی سامان خریدتا تھا تو میری آنکھوں کے سامنے آپ کی وہ چھوٹی سی بیٹی آجاتی تھی اور ہر سامان میں دو گناہ خرید لیتا تھا آپ کے بیچاروں کو جانتا تھا کہ سمبوتہ آپ وہ سامان نہ لیں کین تو مجھے لگتا تھا کہ میری اپنی سگی بھانجی کے ساتھ جو چہرہ مجھے بار بار دکھائی دے رہا ہے وہاں بھی میری بھانجی ہی ہے مجھے لگتا تھا کہ عیسور نے اس بھانجی کے بیباہ میں مجھے بھاپ کرنے کی جمعیداری دیتی ہے بیٹ جی کی آنکھیں آسر سے کھلی کی کھلی رہ گئیں اور بہت دھیمی آواز میں بیٹ جی نے کہا کہ دھنلال جی آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ عیسور کی یا کون سی مایہ ہے آپ میری سریمتی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی یا چٹھی دیکھیں اور بیٹ جی نے چٹھی کھول کر کے دھنلال جی کو پکڑا دیا وہاں اپس تھی جو بھی لوگ تھے یا سب دیکھ کر کے حیران رہ گئے کہ دہیج کا سامان کے سامنے لکھا ہوا تھا کہ یہاں کام پرماتما کا ہے پرماتما جانے کی کیسے اس سے بہستہ کرنی ہے کامتی سی آواز میں بیٹ جی کہنے لگے کہ دھنلال جی بیسواس کیجئے کہ آج تک کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ پتنی نے چٹھی پر جو بھی آوازکتہ لکھی ہو اور بھگوان نے اسی دن اس کو پورا نہ کیا ہو بھگوان نے اسی دن اس کی بہستہ نہ کر دی ہو آپ کی باتیں سن کر کے تو لگتا ہے کہ بھگوان کو پتا ہوتا ہے کہ وہاں کس دن میری سریمتی کے ہاتھوں سے وہاں کون سی چیزیں لکھائے گا انہتہ آپ اتنے دنوں تک پہلے ہی سامان خریدنا سروع نہیں کرتے وہاں پرماتما ہی ہے جس نے آپ کے من میں یا ساری باتیں ڈال دی اور آپ نے جو بھی سامان خریدا وہاں دو سامان لیا وہاں بھگوان تو مہان ہے تو کتنا دیوان ہے اور اپنے بھکتوں کا کیسا کھیال لگتا ہے اور کیسا اپنے بھکتوں کا تو پک پک پر ساتھ دیتا ہے دوستو یا سندر سی کہانی آپ کو کیسی لگی ہے ایک پیارا سا کمنٹ کر کے جرور بتانا اور یا دو ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنے کی بھی کرپا کر دینا جائے سری کشنا راد ہے راد ہے